ویلکم تو مائی چینل آج کی لیکچر میں ہم پڑھیں گے Laws of Logic Laws of Propositional Logic اور Boolean Logic پہلا law ہے ہمارے پاس Adempotence Law Adempotence Law میں ہوتا ہے Adempotence کا مطلب ہے کہ اپنے ہی اندر جس کے لینے جیسے کہ P, OR, P P, AND, P دونوں کا اپنے ہی ساتھ OR یا AND کسی بھی سٹیٹمنٹ کا وہ اگین وہی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے یعنی P, OR, P equal to P P, AND, P equal to P ٹھیک ہے یہ ہمارا تھا Adempotence Law آگے ہے Commutative Law ہم starting سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ P, AND, Q, AND, Q, AND, P کہ ان کی سٹیٹمنٹ کی position چینج کر دینے سے کوئی فرق نہیں پڑھتا P, AND, Q, P اور Q, AND, P دونوں equal ہی آتے ہیں اسی طرح P, OR, Q, AND, Q, AND, P یہ بھی equal ہی آتے ہیں ان کا اپنے ہی ساتھ اور سٹیٹمنٹ کا ان کو اور کی position سٹیٹمنٹ کرنے سے OR یا AND کی آنسر پہ کوئی فرق نہیں پڑھتا اسی طرح جانہا نرہ کی ہوئے ہیں اگل آنسر پڑھتا بتانے سے سٹیٹمنٹ کی pani اسکہ پڑھتا بتانے سے کوئی فر کوئی فرق نہیں پڑھتا مر guarantee اسے چینج کر دیا اسے چینج کیو پڑھتا ہے پڑھ u کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے پڑھ تپڑھ سٹیٹمنٹ خط سٹیٹمنٹ کے بھی Q کے ساتھ اور اور P کا R کے ساتھ اور اور پھر دونوں کا Saints یعنی P کا ہم نے جو adalah Q RR دونوں کے ساتھ اور دونوں کے دمیان میں کیا لگا دینا ہے imbrak اسی طرح P کا ain لے لینا ہے Q کے ساتھ بھی لے لینا ہے اور R کے ساتھ بھی لے لینا ہے دونوں کے دمیان کیا لگا دینا ہے اور لگا دینا ہے ٹھیک again negation نگیشن کے دوبارے نگیشن ستریٹمنٹ آ جاتی ہیں ہمارے پاس ڈی موگنز لاu کیا ہوتا ہے ہم نے ڈی موگنز لاu میں جو نگیشن ہے اس کو دونوں کے ساتھ لگانے کے بعد ان دونوں کو ہی اگر اینڈ ہے تو اور ہجائے گا اگر اور ہے تو اینڈ ہو جائے گا اینڈ ہے تو اور ہجائے گا اور ہوتا ہے اور ہے تو ان ہو جائے گا ایڈینٹی کیا ہے اگر اینڈ کی بات کریں تو and کے جن میں identity in case of and identity 1 ہے یعنی 1 کے ساتھ and p ہی آ جاتا ہے اور 0 کے ساتھ اور p آتا ہے اسی طرح dominance میں 0 کے ساتھ and آ جاتا ہے 0 اور 1 کے ساتھ اور آتا ہے 1 dominance property میں next ہمارے پاس logical equivalence دیکھتے ہیں کچھ logical equivalence ہوتے ہیں جیسے p implies q یہ logically equivalent ہوتا ہے and negation p اور q کے اور اسی طرح اگر ہم q اور q implies p کے بات کریں تو وہ logically equivalent ہوتا ہے p اور اب اس پر negation کس کے ساتھ آ جائے گی q پہلے آ گیا تو negation کس کے ساتھ آ جائے گی q کے ساتھ آ جائے گی ٹھیک ہے یہ logically اس کے equivalent ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پہ دیکھتے ہیں پی ڈبل implato aQ کیا ہوتا ہے پ ۔ کو اور n نگیشن پی اور کیوں کے اور کیوں پی کس کے ایک ہوتا ہے پی اور نگیشن کیوں کے اب اس چیز کو ہم بھی کر لیتے ہیں یہ جو ہمارے پاس دیون ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک پروب ہے یہ میں نے یہاں پہ ہمارے پاس پروب کیا ہے کہ پی ایمپلائیس کیوں کو ہم نے اس کے ایکول کرنا ہے اب ہمیں پتہ ہے لوجیکلی پی ایمپلائیس کیوں کس کے ایکول ہے پی ایمپلائیس کیوں اور اگر ہم دیکھیں تو پی ایمپلائیس کیوں کیا ہوتا ہے نگیشن پی اور کیوں اور کیوں اور یہاں پہ نیکس ہمارے پاس آگیا یہاں نگیشن پی اور کیوں یہاں پہ ہم نے لگائی ہے ڈسٹریبیوٹیوٹیو پروپٹی وہ کیسے ہمارا ایسے ہی ہے اور اس والی سٹیٹمنٹ کو ہم نے کر لیا ہے آر کنسیڈر کر لیا ہے آر کے ایکول تو ہمارے پاس آر اس آر کو اس ہم نے سٹیٹمنٹ کو آر کے ایکولنس کر لیا ہے تو ہم کیا کریں گے نگیشن پی کو جو ہے نگیشن پی کا اس پوری کے ساتھ اینڈ ٹھیک ہے نگیشن پی کا اس پوری کے ساتھ اینڈ یہ دیکھ لے لیا ہے اور کیوں کا اس پوری کے ساتھ اینڈ لے کے کیوں کا اس پوری کے ساتھ اینڈ لیا دیکھیں کیوں کا لیا پوری کے ساتھ اور اس کے درمیان میں کیا لگا دیا ہے یہ کیا تھا یہ ان کے درمیان میں اور لگا دیا ہے ہم نے پی کا پوری کے ساتھ اور نگیشن پی کا پوری کے ساتھ اور کیوں کا پوری کے ساتھ لیکن درمیان میں کیا لگا دیا ہو یہ ہمارے اس کو ہم نے پی اور اس کو اور کنسیڈر کر لیا ہے اسے پی کا پوری کے ساتھ یہ رکھیں اور کیو کا پوری کے ساتھ لیکن درمیان میں دونوں کے اور لگا دیا ہے اب نیکس ہمارے پاس پھر اگین دسٹرپیٹیو لہ لگا ہے یہاں پہ بھی دسٹرپیٹیو لہ لگا ہے دسٹرپیٹیو لہ کیسے لگا ہے اب دسٹرپیٹیو لہ کیسے لگا ہے پہلے اس پہ distributive law لگائیں گے اور پھر اس پہ لگائیں گے اب اس پہ لگائیں گے دیکھیں یہاں پہ یہ والا بنتا ہے P and Q اور R P and Q اور R ایک پی کر لیں یہ کیو کر لیں یہ R کر لیں تین ہمارے پاس statements ہیں تو پہلے P and P کا اس کے ساتھ and پھر اس کے ساتھ and اور درمیان میں کیا لگا دیا ہے اور یہ ہمارے distributive law لگ گیا ہے جیسے تھا Q کا اس کے ساتھ and اور Q کا اس کے ساتھ and اور درمیان میں کیا لگ گیا ہے اور لگ گیا ہے ٹھیک ہے درمیان میں اور لگ گیا ہے یہاں پہ بھی درمیان میں کیا لگ گیا ہے اور یہ ہمارا distributive law again لگ گیا ہے next ہمارے پاس یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو یہ بنتی ہے یہ negation P اور P Q اور negation P کیونکہ اگر ہم یہ کس کے equal ہوتا ہے کسی بھی statement کا اس کے negation کے ساتھ and لے لیا جائے تو وہ کس کے equal آ جاتے ہیں وہ آتا ہے 0 کے equal تو یہ کس کے equal ہو گیا 0 کے یہ بھی 0 کے equal ہو گیا تو یہ والی statement ویسے کہ ویسے آگئے اب ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا کہ dominance property میں یہ dominance property ہمارے پاس اب ہم نے dominance property میں کیا دیکھا تھا کسی بھی statement کا اس کے اپنے ساتھ and لیں تو 0 آتا ہے لیکن یہاں پہ اور والی property لگے گی تو یہاں پہ یہ والی identity والی property لگے گی کسی بھی statement کا اپنے ہی ساتھ اگر ہم اس کا اور لیتے ہیں 0 کے کسی بھی statement کا 0 کے ساتھ جو اور آتا ہے وہ statement واپس ویسے کہ ویسے ہی آ جاتی ہے یعنی ہماری یہ statement یہاں پہ ویسے کہ ویسے ہی آ جائے گی تو یہاں پہ کیا بچھے گا نگیشن P and Q اور یہاں پہ کیا بچھے گا Q and P اب یہاں پہ یہ ہم نے پروو بھی یہی کرنا تھا یہ دیکھیں ہمارا پروو ہو جائے P and Q اور نگیشن P and Q تو یہ ہمارا کیا ہو گیا statement پروو ہو گئی ہے یہ بس اس کی ہم نے یہاں پہ لگا لی ہے اس کی جگہ چینج کر دیا یہ commutative property لگا لی ہے P Q and P یہاں پہ آ گیا یہ یہاں پہ آ گیا associative properties یہاں پہ commutative property یہاں پہ ہم نے use کر لی ہے کیونکہ دونوں کی جگہ statements کی جگہ چینج کرنے سے کوئی فرق نہیں پتا یہ ادھر کر لیا یہ ادھر کر لیا پھر gain P and Q Q and P کو P and Q لکھ لیا commutative property یہاں پہ لگ دیئے ہیں اب totology کیا ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ true آتا ہے یہ statement ہمیں ہمیشہ true value دیتی ہے نو ہوتی ہے ہماری commutative ہم نے اس statement کو totology proof کرنا یعنی کہ اس کا answer کیا آنا چاہیے true آنا چاہیے پہلے ہم یہاں پہ ہمیں P implies Q کا ہمیں پتا ہے اس کا logical E plus کس کے ہوتا ہے negation P اور Q negation P اور Q کے equal ہوتا لکھ لیا اب یہاں ہم لگا لیں گے associative property یعنی bracket پہلے یہاں پہ تھی اب bracket کو first پہ change کر دیں گے negation Q اور sorry پہلے ہم نے آپ commutative property لگائی Q کو ادھر لکھ دیا اور negation P کو ادھر لکھ دیا دونوں کی جگہ change کر لی آپ یہاں پہ لگائیں associative property negation Q اور negation Q کس کے equal ہوتا بھی ہم نے دیکھا تھا یہ ہوتا 0 کے equal اس کا end جو ہوتا ہے 0 کے equal اور 1 کے equal ہوتا ہے اور negation P 1 negation T کے ساتھ ہی اور کے آئے جائے گا 1 تو یہ ہمارے پاس answer کیا آیا totology کیا آگیا 2 آگیا totology میں statement ہمیشہ کیا دیتی ہے ہمیں 2 دیتی ہے 1 کا مطلب کیا ہوتا ہے 2 یہ تھے ہمارے using laws of logic ہم نے کچھ proofs کی ہیں آج کی lecture میں